اور اس مریم کو بھی یاد کرو جس نے اپنی افت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنے روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہلِ عالم کے لیے نشانے بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں جس طرح بنی نو انسانی کے سب پیغمبروں اور رسولوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء وررسول ہیں قرآن کریم کبھی آپ علیہ السلام کو مسیح کے لقب سے بکارتا ہے اور کبھی عیسیٰ کے لفظ سے عبری میں عیسیٰ کو یشو کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے جس کے معنی مخلص یعنی چھڑوانے والا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام بے شمار لوگوں کے گناہوں اور گمراہیوں سے چھڑوانے کا سبب بنے اور قرآن کریم عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کی قنیت کے ساتھ بھی یاد کرتا ہے اسی طرح آپ علیہ السلام کو عبداللہ کے لقب سے بھی یاد کیا گیا ہے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی تیرہ صورتوں کی تینتیس آیات میں کیا گیا ہے آپ علیہ السلام کا نام گنیت اور لقب کے حوالے سے آپ کا ذکر قرآن کریم کی جن تیرہ صورتوں میں آتا ہے ان کے نام کچھ اس طرح ہیں آب علیہ السلام کا نام عیسیٰ ہے قرآن کریم میں کی لفظ پچیس پرتبہ آیا ہے آپ علیہ السلام کا لقب مسیح ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں گیارہ مرتبہ ہوا ہے مسیح ہرگز اس سے آر نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اسی طرح سورہ مریم میں ہے اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور اسی طرح تیسری آیت جس میں لفظ عبداللہ ہے قرآن کریم کی سورہ زخرف ہے سورہ زخرف میں ارشاد ہے نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کیلئے ایک مثال بنا دیا سیدہ مریم کے والد عمران بنی اسرائیل کے جدیل القدر اور معتبر ترین علماء اور عبادت گزاروں میں شمار ہوتے تھے جب سیدہ مریم کی والدہ آپ کی وجہ سے حاملہ ہوئیں تو انہوں نے نظر مانی کہ خدا مجھے جو بھی اولاد دے گا اسے میں حیکل کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی لیکن جب دیکھا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو ان کو اس بات کا رنج ہوا کہ لڑکا زیادہ بہتر طریقے سے حیکل کی خدمات انجام دے سکتا تھا اس لئے مریم علیہ السلام کی والدہ نے افسوس اور معذرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بارگاہِ الٰہی میں یہ ارز کیا سورہ العمران میں ہے اے میرے رب یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں اور پھر فرمایا سورہ العمران میں ہے اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پنہ میں دیتی ہوں سیدہ مریم حالت یتیمی میں پیدا ہوئی لیکن جب مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو حضرت ذکریہ علیہ السلام کی سپرد کرنا چاہا جو پیغمبر بھی تھے اور آپ علیہ السلام کی خالو اور حیکل موسیز کاہن بھی تھے تو دوسرے کاہنوں نے بھی اس خواہش کا اثار کیا کہ مریم کی کفالت ان کے سپرد کی جائے مگر اس سے پہلے کہ یہ معاملہ کشم کش یا نزا کی صورت اختیار کرتا تیب آیا کہ یہ معاملہ قرآن ڈال کر حل کیا جائے اور اب کرنا یہ ہوا کہ قرآن حضرت ذکریہ علیہ السلام کے نام نکل آیا اس بارے میں سورہ العمران میں ارشاد باری طالع ہے پس اسے اس کے پرورتگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی اس کی خیر خبر لینے والا ذکریہ کو بنایا چنانچہ ذکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست تسلیم کر لئے گئے یہ ان کا شرح حق بھی تھا اور قرآن دازی کے ذریعے بھی یہ حق ثابت ہوا اس بارے میں مزید سورہ العمران میں ارشاد ہے جب کبھی ذکریہ ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئے باتیں وہ پوچھتے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی ان کا سوال سن کر حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی سورہ العمران میں ہے وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ تعالی جسے چاہے بے حساب روزی دے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت دکریہ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے لئے مسجد میں ایک جگہ مقرر کر دی تھی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا حضرت مریم علیہ السلام دن رات عبادت نے مشغول رہ دیں یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی عبادت بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گئی سیدہ مریم کی خریفانہ آدات اور ان دا صفات مشہور ہو گئیں اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو پاک کر کے اپنا برگزیدہ بنا لیا اور انہیں عورتوں میں سے منتخف فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ الامران میں اشاد ہے اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہاں کی عورتوں میں منتخف کیا ہے سورہ الامران کی مزید آیات نے اللہ تعالی نے فرمایا کہ فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالی نے ان کو جہاں کی تمام خواتین نے بلند مقام عطا فرمایا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالی بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار فرمائے گا سورہ الامران میں مزید ارشاد ہے اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ بچہ ایک معزز نبی ہوگا جو اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا بچمن میں بھی لوگوں کو توہید کی دعوت دے گا اور ادھیر عمر میں بھی لوگوں کو توہید کی طرف بلائے گا اسی بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے اور جو دنیا اور آخرت میں بابرو خاصوں میں سے ہوگا اور ماں کی گوتنے اور بڑی عمر کا ہو کر لوگوں سے یقصان کلام کرے گا اور نیکو کاروں میں ہوگا فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی کہ آپ علیہ السلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ انتہائی معزز نبی ہوگا اور اللہ اسے بہت سے موجزات عطا فرمائے گا حضرت مریم علیہ السلام کو اس خوشخبری پر تاجب ہوا کہ وہ شادی شدہ نہ تھی اور نہ ہی بد کردار تھی اس بارے میں سورہ علمران میں ارشاد ہے مریم نے کہا پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تو لگایا نہیں یہ سن کر فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جب وہ کوئی کام کا فیصلہ کرے تو اس کا کن کہنا کافی ہوتا ہے اس بارے میں سورہ علمران میں ہے فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے مرضے پر سر تسلیم خم کر دیا انہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ ان کے لئے بڑی آزمائش کا باعث ہوگا اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتی تھی ایک دن وہ کسی کام کے لئے مسجد سے نکلیں اور گھر کے لوگوں سے الہتہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئیں یعنی مسجد اقصہ کے مشرق کی طرف تشریف لے گئیں اس بارے میں سورہ مریم میں ارشاد ہے اور کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر بالوں سے ایک جگہ میں ایک ہوئی جو مشرق کی جانب تھی اس وقت اللہ نے ان کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجا پس وہ ان کے سامنے پورا آتنے بن کر ظاہر ہوا اس بارے میں سورہ مریم میں ارشاد ہے پھر اس نے ان کی طرف سے ایک بردہ بنا لیا تو ہم نے اس کی طرف اپنا خاص فرشتہ بھیجا تو اس نے اس کے لئے ایک پورے انسان کی شکل اختیار کی جب سیدہ مریم نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر بولی سورہ مریم میں ہے میں تجھ سے رحمان کی پنہ مانگتی ہوں اگر تُو اللہ سے ڈرنے والا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی بات سن کر جبریل علیہ السلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے واضح کیا کہ وہ انسان نہیں بلکہ اللہ نے ان کو یہ خوشخبری دینے کیلئے بھیجا ہے کہ آپ کو ایک پاگ پاس بیٹا ملنے والا ہے یہ بات سن کر سیدہ مریم نے تاجب سے کہا سورہ مریم میں ہے بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان تک کا ہاتھ نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں فرشتے نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا تیرے پر بردکار کا اشاد ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے متعدد علماء کرام نے افرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری اور یہی پھونک آپ کے بطن میں پہنچ کر بچے کی ولادت کا سبب بن گئی اسی بارے میں قرآن کریم کی سورہ تحریم میں ہے اور مریم بن تمران جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں ایک جان پھونک دی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں حضرتیس علیہ السلام کتنا عرصہ رہے بظاہر یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ اسی طرح سیدہ مریم کی کیفیت ہوئی یعنی تقریباً نو ماہ کی مدد اس حال میں گزری جبکہ بعض علماء کرام کا کا معاملہ آنن فانن تیہ ہو گیا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مدد نو گھنٹے کی ہوگی ان سب باتوں کے برعکس سورہ مریم میں اشاد ہے بس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں پھر درد زا انہیں ایک خجور کے تنے کے نیچے لے آیا اس آیت کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ معمول کے مطابق معاملہ تھا حضرت مریم علیہ السلام کے امید سے ہونے کی خبر ہر جگہ پھیل گئی جس سے آپ کو اور آپ کی خاندان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا چنانچہ مریم علیہ السلام سب سے الگ ہو کر ایک دور دراز مقام پر تشریف لے گئیں بعض جواہت کے مطابق آپ بیعت لہم کی بستی چلی گئیں سورہ مریم میں ارشاد ہے پھر دروازہ اسے ایک خجور کے تنے کے قریب لے آیا حضرت مریم علیہ السلام اس وقت شدید تکلیف میں تھی اور ولادت کے درست سے دو چار تھی اس کے علاوہ ان کو مستقبل کے بارے میں بہت فکر تھی آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کی باتوں پر اعتبار نہ کریں گے ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا سورہ مریم میں ہے کاش اس سے پہلے میں مر گئے ہوتی اور لوگوں کی یا سے بھولی بسری ہو جاتی حضرت عیسی علیہ السلام کی کہانے کا دوسرا حصہ بہت جلد ہمارے یوٹیوب چینل پر نشر کیا جائے گا شکریہ